اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جنام مولانا قاضی عبدالخالق صاحب مبلغ آلوی مجلس تحفظ ختم نبوہ جس طرح مزفرگا الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علی سید الرسل وقاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا آهد من رجالكم ولیکن رسول اللہ ولیکن رسول اللہ بخاتم النبیین وکان اللہ بكل شيء علیم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بُعِذْتُ انا وَسَعَتُ كَهَاتَيْن سَدَكَ اللَّهُ وَسَدَكَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَهْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضرات محترم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے زیر احتمام انتیسویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ اس کانفرنس کے اندل بہت بڑے بڑے حقابر تشریف لاتے ہیں بہت بڑے بڑے اللہ کے ولی تشریف لاتے ہیں اور وہ صرف اور صرف اس نیت سے تشریف لاتے ہیں کہ کل قیامت والے دن جب اعلان ہو کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا تحفظ کرنے والے کہاں ہیں جب ان کو بلایا جائے ان کی لسٹ سامنے آئے تو اس لسٹ کے اندر ہمارا نام بھی شامل ہو جائے اور یہ بہت بڑی سعادت والی بات ہے کہ اس لسٹ کے اندر ہمارا نام آ جائے حضراتِ جرامی عقیدہِ ختمِ نبوت کو دلائل کے ساتھ پیش کرنا قرآن سے ثابت کرنا حدیث سے ثابت کرنا اجماع سے ثابت کرنا قیاس سے ثابت کرنا اولیاء اللہ کے قول سے ثابت کرنا یہ تو پوری دنیا کے اندر مسلم ہو چکا ہے بات ہے مرزا غلام آمد قادیانی کی کہ اس کی کیا حیثیت تھی اس کا کریکٹر کیا تھا اس کا اخلاق اور کردار کیا تھا کیا وہ نبی بننے کے قابل تھا مسیح بننے کے قابل تھا مہدی بننے کے قابل تھا جو جو اس نے دعوے کیے کیا ان کے قابل تھا یا نہیں تھا حضرات محترم ہمارے حقابل کہتے ہیں دلائل سے بات کرتے ہیں کہ قادیانی نبی تو بہت دور کی بات ہے انسان بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتا حضرات محترم مختصر بات کر کے ختم کرتا ہوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں بیماری کی حالت میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اے ابو بکر مسلے پہ چڑھئے نماز پڑھائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو مان لیا مسلے پہ چڑھ گئے لیکن حضرات محترم غشی تاری ہوئی اور گر گئے کیوں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود ہیں آپ کی موجودگی میں میں آپ کے مسلے پہ کھڑا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات کر رہا ہوں ذرا گوھر کریں حضرت ابو بکر صدیق مسلے پہ چڑھتے ہیں گر جاتے ہیں غشی تاری ہو جاتی ہے کیوں اس لیے کہ ابھی حضور موجود ہیں آپ کی موجودگی میں میں آپ کے مسلے پہ کیسے چڑھوں حضرات محترم اتنے نرم دل تھے اتنے رقیق القلب تھے کہ آپ کی موجودگی میں آپ کے مسلے پہ کھڑے نہیں ہو سکے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا مسئلہ آیا ختم نبوت کا مسئلہ آیا حضرات محترم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق نے جو جہار کے اصول ہیں ان اصولوں کو بھی ختم کر دیا حضرات محترم حضرت ابو بکر صدیق کے خط آپ پڑھ کر کے دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں اے خالد بن ولید تم نے مسیلمہ کذاب کی فوجوں کے اندر جا کر کے تہل کے مچا دینے ہیں تم نے مسیلمہ کذاب کی فوجوں میں سے اگر کوئی بچہ ملے اسے بھی قتل کر دینا ہے عورت ملے اسے بھی قتل کر دینا ہے بڑا ملے اسے بھی قتل کر دینا ہے کوئی مال آپ کے ہاتھ لگے اسے اپنے قبضے میں نہیں لینا اسے بھی تباہ و برباد کر دینا ہے حضرات محترم علماء بیٹھے ہیں مفتیان کرام بیٹھے ہیں آپ حضرات یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ جنگ کے یہ اصول ہوتے ہیں کہ پہلوانوں سے نوجوانوں سے جنگ کی جاتی ہے اور بڑوں کو بچوں کو عورتوں کو مال کو اپنے قبضے میں لے لیا جاتا ہے لیکن سیدنا ابو بکر صدیق یہاں پر یہ سارے قانون و ضوابے توڑ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے خالد بن ولید تم نے ان کے بچوں کو بھی قتل کر دینا ہے تم نے ان کی عورتوں کو بھی قتل کر دینا ہے تم نے ان کے بڑوں کو بھی قتل کر دینا ہے تم نے ان کے مال کو بھی اپنے قبضے میں نہیں لینا بلکہ تباہ و برباد کر دینا ہے اس سے آگے بڑھ کر کے حضرات محترم سنیے عجیب کن بات ہے حضرت ابو بکر صدیق فرما رہی ہیں کہ تم نے ان کو جلا دینا ہے مبتیانے کرام اس مجلس کے اندر موجود ہیں فتوہ دے سکتے ہیں آپ کو کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے اگر چڑیا کیا کتہ بھی مرا ہوا پڑا ہے مبتیانے کرام سے فتوہ پوچھیں اگر وہ مردہ پڑا ہے مرا ہوا پڑا ہے حرام ہوا پڑا ہے کوئی جانور ہے تو فتوہ یہ دیا جاتا ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ زمین کے اندر گڑا کھو دو اور اسے دفن کر دو لیکن حضرات محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے متعلق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ فتوہ دے رہے ہیں حضرات محترم کیا فتوہ دے رہے ہیں کہ تم نے ان کو جلا دینا ہے جلانا کسی روح دار چیز کو جائز نہیں ہے چڑیا مری ہوئی پڑی ہے کتہ مرا ہوا پڑا ہے کوا مرا ہوا پڑا ہے جو چیز جاندار مری ہوئی پڑی ہے شریعت حکم یہ ہے کہ اسے اٹھاؤ زمین کے اندر گڑا کھو دو اور اسے دفن کر دو لیکن حضرات محترم حضرت ابو بکر صدیق نے اس اصول کو توڑ دیا اور فرمایا کہ حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے ان کو جلانا بھی جائز ہے حضرات محترم عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ بہت بڑا حساس مسئلہ ہے اور یاد رکھو اگر ہم میں سے کسی کو حضور کی غلامی نصیب ہو گئی اس سے بڑھ کر اور کوئی سادت نہیں ہے حضرت صفینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جنگل کے اندر سفر کر رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں آگے سے شیر آتا ہے شیر آ کر کر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے حضرات محترم حضرت صفینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت بیjer tem آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے صرف ڈر اللہ کا ان کے دل کے اندر تھا اور کسی کا ڈر ان کے دل کے اندر نہیں تھا جب شیر آگے سے آیا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے ڈرے نہیں بھاگے نہیں دوڑے نہیں پشت نہیں پھیری حضرات محترم حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے اتمنان کے ساتھ چھڑے ہو گئے اور جب شیر قریب آیا تو آپ نے فرمایا ہے شیر ٹھیک ہے تو جنگل کا بادشاہ ہے لیکن مجھے بھی دیکھ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو جب شیر کے کان کے اندر یہ باٹ پڑی تو شیر نے سر جھکا لیا اور بل بلا کر کچھ کہنے لگا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا دیا اور پورے جنگل کا سفر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کو تیہ کروایا حضرت سفینہ مدینہ پہنچے حضور کی خدمت میں پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سفینہ آپ کے ساتھ کیا بنی حضرت سفینہ نے پورا واقعہ سنایا حضور نے فرمایا اے سفینہ جب تو نے کہا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں تو حضرت محترم اس شیر نے آپ کو کیا کہا حضور نے پوچھا اے سفینہ جب تو نے کہا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں تو شیر نے آپ کو کیا جواب دیا حضرت سفینہ نے فرمایا جب میں نے کہا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں شیر نے سر جھکا دیا اور سر جھکا کر کچھ بل بلا کر کہہ رہا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے رات محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صفینا جب تُو نے کہا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں شیر نے سر جھکا دیا اور کہا کہ اگر تُو محمد عربی کا غلام تو میں محمد عربی کے غلاموں کا غلام ہوں آجا میں تجھے پورے جنگل کا سفر طے کرواتا ہوں حضرات محترم میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی نصیب فرمائے اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ بیٹھ کر دعا بھی کرتے رہیں اور سنتے بھی رہیں اس مجلس کو اور یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس محول کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تمام شرور و فتن سے محفوظ فرمائے